یوپی کے کانپور میں آنر کلنگ کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے یہاں بیٹی کے چودہ سال کے عاشق کی باپ بیٹے نے بے رہمی سے قتل کر دیا کشور کا کان کار دیا ایڈ سے چہرہ کوچا اور پھر پیٹ میں سریعہ کھوپ کر مار ڈالا اس کے بعد پندرہ بیس ایڈ باندھ کر شب کو گنگا بیراج کے پاس تالاپ میں فیک دیا گرووارس وے پولیس نے تالاپ سے لڑکے کا شب برامت کر لیا آروپی پتا کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے واردات گولٹولی علاقے کے رام پور لودوہ کھیڑا گاؤں کی ہے ایسی پی امرنات یادو نے بتایا کہ امرتک بچے کا نام سورب ہے وہ گاؤں کے ہی اسکول میں کچھا سات کا چھاتر تھا ستائیس ستمبر کی رات پہ پاس کے ہی گاؤں لودوہ کھیڑا میں لڑکی سے ملنے کے لیے گیا تھا سورب کے ساتھ ان کے تین دوست بھی تھے رات کے وقت وہ لڑکی کے گھر سے کچھ دوری پر ہی اس سے بات چیت کر رہے تھے تب ہی لڑکی کے پتا اودن نے سورب کو بیٹی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا امرنات یادو نے بتایا کہ بیٹی کو دوست سے بات کر کے دیکھ کر اودن آگ ببولا ہو گیا اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر سورب کو پکڑ لیا سورب کو پکڑتا ہوا دیکھ اس کے ساتھ آئے دوست موقع سے بھاگ گئے اس کے بعد باپ بیٹے نے سورب کی بیرہمی سے پٹائی کی اس کے بعد ہتیا کر کے شعو میں ایڈ باندھ کر تالاپ میں فیک دیا شعو برامت کر لیا گیا ہے شعو کی جیانچ میں ایک کان کٹا ملا ہے پیٹ میں دھاردار ہتیار کے گھاؤں ہیں چہرے کو ایڈ سے کچھا گیا ہے مرتق سورب کے پتا ببلو کسان ہیں انہوں نے میڈیا کو بتایا ہمارا بیٹا سورب منگلوار کو دوست کاؤسل راکیس اور سنی کے ساتھ منڈن سنسکار میں شامل ہونے انہوں گیا تھا رات بارہ بجے لوٹتے سمیں نتھا پروہ کے پاس گاؤں کے اودن اور سونوں نے گھیر لیا چاروں بھاگنے لگے تو لوہے کی روٹ پھیک کر ماری سورب وہیں گر پڑا اس کے تین دوست بھاگ نکلے تینوں نے گھر پہنچ کر ماملے کی جانکاری دی پتا نے بتایا کہ سوجنا ملتے ہی ہم لوگ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں مار پیٹ کی جانکاری ملی مگر سورب کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا پتا نے آروپ لگایا کہ میں نے گوالٹولی تھانے میں تحریر دی لیکن پولیس نے ترکا دیا اس کے بعد ہم نے پولیس کمیشنر سے شکایت کی تھی اس کے بعد پولیس نے آروپی اودن اس کے بیٹے سونوں سمیت چار پر جان لے وہ حملے اور اپہرال کا کردرج کیا سورب کے پتا کی تحریر پر پولیس نے جان شروع کی پولیس نے تحریر میں شک کے آدھار پر لکھوائے لوگوں کی لوکیشن ٹریس کی سونوں کے ایک دوست کو حراست میں لیا گیا پوچھتاش میں خلاصہ ہوا کہ سورب مار پیٹ کے آروپی اودن کی بیٹی سے ملنے گیا تھا دونوں کو اودن نے ایک ساتھ دیکھ لیا تھا اس کے بعد خصے میں اس نے مار پیٹ کی تھی اس انپوٹ کے آدھار پر پولیس نے اودن کے بارے میں پوچھتاش اور تیش کر دی پولیس نے سرویلانس کی مدد سے اودن کو حراست میں لے لیا ای سی پی کا نلگنج امرنات یادوں نے بتایا اس نے سورب کی ہتیا کی بار سوئی کار کر لی ڈیٹیلز پوچ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد آگے کی کاروائی کی جائے گی فرار باقی آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے اب شیک تیواری دستگ لائیو نیوز کان بھور موسیقی